سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو دا چینل تو آج ہم ایکسپلین کریں گے مووی ٹیزرز کو جو کی 1975 میں رلیز ہوئی تھی یہ کہانی ہے کلاس کی سب سے سندر لڑکی لوری کی جو اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر سٹوڈنٹس کے ساتھ ساٹیچرز کو بھی سیڈیوز کرتی تھی اور ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ انٹی میٹ بھی ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں لوری کی پوری کہانی کو لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں کہانی شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوری اپنے گھر پر سکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تیار ہونے کے بعد سکول جانے کے لیے لوری ایک انجان آدمی سے لفٹ مانگتی ہے لوری کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی اسے لفٹ دینے کے لیے منع نہیں کرتا تھا لفٹ دیتے سمیں کچھ لوگ تو لوری کے قریب آنے کی کوشش بھی کرتے تھے لیکن لوری انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی اب لوری فائنلی اپنی کلاس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر پروفیسر نیل ان سب کی آٹھ کلاس لے رہا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوری کو اپنے ٹیچرز کو سیڈیوز کرنے کی ایک بری عادت ہے پروفیسر نیل جب بھی لوری کے کسی دوست کا کلاس ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں بچانے کے لیے لوری کسی نہ کسی طرف پروفیسر نیل کو اپنی طرف اٹریکٹ کر ہی لیتی تھی اب کلاس ختم ہونے کے بعد لوری کا کلاس میں پیٹو لوری سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر آنا چاہوگی جہاں پر میں تمہارے لیے تمہاری ایک پینٹنگ بھی بناوں گا لوری پیٹو کی بات مان لیتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے لیکن نیوڈ پینٹنگ کے لیے لوری جیسے ہی اپنا ٹوپ اتارتی ہے تو پیٹو خود کو کلٹرول نہیں کر پاتا اور زبردستی لوری کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب لوری وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنی دوست مونیکا کے گھر چلی جاتی ہے مونیکا ایک بری لڑکی ہے جو پیسوں کے لیے انجان آدمیوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے مونیکا لوری سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ ٹرائے کرنا چاہیے لیکن لوری ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی واپس گھر آنے کے بعد رات کو لوری دیکھتی ہے کہ گھر پر اس کی موم کا بوائی فرینڈ مارکو آیا ہوا ہے لوری کی موم نہیں چاہتی تھی کہ لوری کو مارکو کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے ادھر لوری سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسا دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جیسے اسے مارکو کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا دراصل لوری کے ڈیڈ ایک بڑے بزنس مین ہے لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اب لوری کی موم کے ساتھ نہیں رہتے اگلی صبح لوری جیسے ہی سکول پہنچتی ہے تو اس کی کلاس میٹ لوسیو سے بتاتی ہے کہ آج ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا آنے والا ہے جو کی ایک امریکن ہے تھوڑے ٹائم بعد پروفیسر نیل اس نئے لڑکے بلی کے ساتھ کلاس روم میں آتے ہیں اور بلی کو اپنی کلاس کے ساتھ انٹروڈیوز کرواتے ہیں جہاں پر بلی اور لوری ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ایک دوسرے کی طرف کافی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اب پیٹو کو کلاس ٹیسٹے بچانے کے لیے لوری پھر سے پروفیسر نیل کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے لیکن اس بار وہ نیا لڑکا بلی بھی لوری کی طرف کافی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے کلاس ختم ہونے کے بعد بلی اپنے کلاس میٹ کو اپنی بائک دکھاتا ہے اور لوری کو اپنے ساتھ رائٹ پر جانے کے لیے بھی پوچھتا ہے جس کے بعد وہ دونوں پاس والے جھرنے پر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہاں پر لوری بلی کو کافی زیادہ سیڈیوز کرتی ہے جس کے بعد بلی اسے کس کرنے لگتا ہے اور ایک رومانٹک سین کریٹ کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ لوری کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو لوری اسے منع کر دیتی ہے بلی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو تم میرے ساتھ یہاں پر کیوں آئی اور گصے میں لوری کو وہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن لوری بھی کم نہیں تھی وہ لفت لے کر کسی اور لڑکے کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے اگلے دن سکول کے پرنسپل سبھی بچوں کو بتاتے ہیں کہ پروفیسر نل کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے تب تک آپ کو ہمارے نئے پروفیسر گوڑی پڑھائیں گے جس کے بعد پرنسپل وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر لوری اور بلی ایک بینچ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو ٹیز کر رہے تھے جسے دیکھ کر نئے پروفیسر گوڑی لوری کا کلاس ٹیسٹ لیتے ہیں اب کلاس ختم ہونے کے بعد بلی کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ نہ جانے کی وجہے لوری پروفیسر گوڑی سے لفٹ مانگتی ہے یہاں پر بلی بھی ان دونوں کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس کو اور زیادہ جیلس فیل کروانے کے لیے لوری زبردستی پروفیسر گوڑی کے قریب آنے لگتی ہے اور اپنی پینٹی اتار کر ان کے بیگ میں رکھ دیتی ہے گاڑی میں سے اترنے کے بعد لوری بلی کو بتاتی ہے کہ وہ پروفیسر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب بلی گصہ ہو کر رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ پروفیسر گوڑی کو ایک اچھا سبق سکھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پروفیسر گوڑی ایک کراٹے ایکسپرٹ ہے تو انہیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ تو جاتے ہیں لیکن پروفیسر گوڑی انہیں پہچان چکا تھا اب رات کو لوری جیسے ہی گھر پہنچتی ہے تو اس کی موم اپنے بوائی فرنڈ مارکو کو بیٹھ کے نیچے چھپا دیتی ہے حالانکہ اس کے باوجود بھی لوری سب کچھ جانتی تھی جس کے بعد لوری اپنے ڈیڈ کو فون کرتی ہے اور فرائیڈے کو ان سے ملنے کے لیے میٹنگ فکس کرتی ہے اب آدھی رات کو لوری ووک کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات مونیکا سے ہوتی ہے مونیکا اسے کہتی ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو تمہارے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہتا ہے جس کے بدلے میں وہ تمہیں کافی سارے پیسے بھی دے گا لیکن لوری مونیکا کے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اگلے دن کلاس کے بعد پروفیسر گوڑی بیلی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیلی انہیں کہتا ہے کہ آپ میری گلفرنڈ لوری کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر گوڑی کہتا ہے کہ میں نے تمہاری گلفرنڈ لوری کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جس کے بعد بیلی لوری کو پکڑ کر سکول کی لیب میں لے آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کیونکہ پروفیسر نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا جس بات کو کاٹتے ہوئے لوری کہتی ہے کہ تم اس پروفیسر گوڑی کی باتوں کا سچ کیسے مان سکتے ہو اب بیلی لوری سے کہتا ہے کہ میں تو بس تم سے پیار کرتا ہوں اور اسے کس کرنے لگتا ہے اب وہ لوری کے کافی قریب آ چکا تھا لیکن لوری اس بار بھی اسے اپنے ساتھ انٹی میٹ ہونے نہیں دیتی اور اس سے اپنے ڈیڑ کے آفیس تک لفٹ مانگتی ہے آفیس کے باہر ان کی ملاقات ایک اٹریکٹیو آدمی سے ہوتی ہے وہ آدمی ایک انجینئر ہے جو یہاں پر لوری کے ڈیڑ کے لیے کام کرتا ہے لوری اس آدمی کی طرف کافی زیادہ اٹریکٹ ہو چکی تھی بیلی کو اس بات کا شک تو ہوتا ہے لیکن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب لوری کا ڈیڑ لوری کو اپنے اس نئے انجینئر سے ملواتا ہے جس کا نام مسٹر سلوی ہے کسی کام کی وجہ سے لوری کا ڈیڑ واپس آفیس میں چلا جاتا ہے لیکن ادھر لوری اور مسٹر سلوی کی رومانٹک جرنی کی شروعات ہوتی ہے مسٹر سلوی تین دنوں کے بعد یہ شہر چھوڑ کر واپس جانے والا تھا لیکن اس کے باوجود بھی لوری اس کے ساتھ اپنا افیر شروع کرتی ہے اور پہلی بار اس کے ساتھ انٹی میٹ بھی ہوتی ہے اب بیلی کو بھی لوری پر شک ہونے لگا تھا لوری بیماری کا بہانہ لگا کر دو دنوں سے سکول نہیں آ رہی تھی تو لوری سے بات کرنے بیلی اس کے گھر چلا جاتا ہے لیکن لوری اپنے گھر پر نہیں تھی کیونکہ لوری تو مسٹر سلوی کے گھر اس کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہی تھی اس کے بعد لوری سلوی سے پوچھتی ہے تو تم آج یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہوں جس کے بعد لوری گھر جا کر اپنے کپڑے پیک کرنے لگتی ہے لوری کی موم لوری سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہو کہیں یہ وہی لڑکا تو نہیں جو صوبہ تم سے ملنے گھر آیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے لوری کہتی ہے کہ وہ کوئی لڑکا نہیں ولکہ آدمی ہے جس کے بعد لوری گھر سے چلی جاتی ہے اب مجبورن لوری کی موم کو یہ ساری بات لوری کے ڈیڈ کو بتانی پڑتی ہے ادھر مسٹر سلوی لوری کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا تو وہ ہوتل میں لوری کے لیے ایک لیٹر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن لوری کا پتہ لگانے کے لیے بلی مسٹر سلوی کا پیچھا کرنے لگتا ہے مگر ان سم میں بلی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے ادھر وہ لیٹر پڑنے کے بعد لوری پوری طرح سے ٹوڑ جاتی ہے اور ساری بات جا کر اپنی دوست لوسی کو بتاتی ہے لوسی لوری سے کہتی ہے کہ شاید بلی کو تمہارے اور مسٹر سلوی کا سچ پتہ چل چکا ہے تو لوری رونے لگتی ہے کیونکہ اس نے اب بلی کو بھی کھو دیا تھا تب ہی ان دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ بلی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ایک سیٹی ہسپیٹل میں ہے لوری اس سے ملنے ہسپیٹل میں جاتی تو ہے لیکن بلی لوری سے ملنا نہیں چاہتا تھا لوری جیسے ہی اپنے گھر واپس آتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کے موم ڈیٹ کافی خوش ہو جاتے ہیں اگلی صبح لوری کی ملاقات اپنے پروفیسر گوڈی سے ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر بلی آ جاتا ہے جو لوری کو اپنے ساتھ رائٹ پر جانے کے لیے پوچھتا ہے یعنی کی بلی نے لوری کو ماف کر دیا تھا جہاں سے ان کے پیار کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے اور ہماری یہ مووی ختم ہو جاتی ہے ویل دوستو کیسی لگی آپ کو یہ والی مووی کمنٹ بوکس دوارہ اپنا قیمتی سجاؤ ہمیں ضرور دیجئے گا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور ہاں دوستو ایسی ہی انٹرسٹنگ موویز کے ہندی میں اپ ڈیٹس پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی جرور سے سبسکرائب کر لیں لیکن ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا جس سے کہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے تھینکیو